بیارے بچوں اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے بچوں آج ہم حرف تحجی کا پہلا حرف علف سیکھیں گے حرف علف کی آواز ا ہوتی ہے حرف علف کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے چلیے اب ہم علف کی کہانی سنتے ہیں احمد ایک ذہین اور سمجھدار بچہ تھا اور وہ اپنے بڑوں کی تمام باتوں پر خوب عمل کرتا تھا احمد کو کھانے پینے کا بہت شوق تھا اسے انڈے، انار اور انگور بہت پسند تھے ہر اتوار احمد دو کام ضرور کرتا تھا دادا جان کو اخبار دینا اور دادی جان کے ساتھ کتابوں کی علماری صاف کرنا اسے یہ کام کرنے میں بہت مزا آتا تھا ایک شام احمد اپنے ابو کے ساتھ باغ کی سیرک ہو گیا وہاں اسے کھیلتے ہوئے ایک انگوٹھی ملی جو اس نے اپنی جیب میں چھپا دی چمکتے ہوئی خوبصورت انگوٹھی احمد کو بہت پسند آئی اس لیے بغیر کسی کو بتائے انگوٹھی اپنی دراز میں رکھ دی اور اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا چند دنوں بعد پڑوس میں رہنے والی انیلا باجی احمد کی امی سے ملنے ان کے گھر آئیں انہوں نے باتوں باتوں میں اپنے گمشدہ انگوٹھی کا ذکر کیا وہ بہت افسردہ تھی احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اسے لگا کہ اسے پہلے ہی انگوٹھی کے بارے میں امی کو پتا دینا چاہیے تھا یہ سوچ کر اس نے انگوٹھی امی کو دے دی امی بہت خوش ہوئی اور احمد کو بہت شاباشی دی جی تو ننے دوستوں آئیے کہانی میں استعمال ہونے والے الف والے الفاظ کی توہرائی کرتے ہیں ا انار ا اخبار ا انگوٹھی ا الماری ا انڈے چلیے اب بتائیے امی کیا چھیل رہی ہے؟ انار دادا جان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اخبار دادی جان کس چیز کو صاف کر رہی ہے؟ الماری شاباش بہت خوب بچوں اب وقت ہے حرف الف کی لکھائی سکھنے کا تو آئیے حرف الف کی مکمل شکل لکھنا سیکھیں الف کو لکھنے کے لیے اوپر سے نیچے کی جانی بائیں اور سطر پر بٹھائیں دیکھئے اوپر سے نیچے کی جانی سطر پر لکھیں یاد رہے بچوں الف کے عادی شکل نہیں ہوتی ننے بچوں احمد نے آج ہمیں کیا پیغام دیا؟ یہی کہ راستے میں جب بھی کوئی چیز ملے اسے فوراں اپنی امی یا ابو کو دے دینا چاہیے اب ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں اپنی صحت کا خیال رکھئے اور تندرستہ دوانہ رہیے خدا حافظ